بی ورڈ آسٹل ہم سالانہ دس ہزار روپے گورنمنٹ کو دیتے تھے وہ ہم سے خالی کرا کے ایوب میڈیکل کمپلیسٹ کے ہاؤس افیسر اور سٹاف کو دے دیا گیا ہے اب ہم جو بائے رہ رہے ہیں ہم جو مہانہ دس ہزار روپے روم کا دے رہے ہیں تو اسے والے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی ایمٹی پر ایمیریکل انسٹیٹیوڈ اپناباد یہاں پہ پڑھتے ہیں سب سے جو میجر ریشو ہے وہ ہمارا ہاؤسٹل کا ہے ہم نے یہاں پہ فیز بھی جمع کر رہے ہیں یہ ہاؤسٹل جو ہے یہ ایچوز کو دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایچوز رہے ہیں ہم باہر پرائیویٹ روم ہم نے رکھ لیا ہے ہاؤسٹل میں وہاں پہ ہم جو ہے وہ مہانہ دس ہزار روپے دیتے ہیں جو کہ یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ احتجاج کیا ہے اور یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں ڈسیپلن کے اندر دائرے کے اندر جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں تو پلیز اس کے اوپر جو ہے آپ ایکشن لے یہ بات اس طرح ہمارے جو سینئر تھا اس میں رہ رہے تھا دوہزار پاندرہ تک تو اس میں جو سٹوڈنٹ تھے وہ اس میں مزاہ کر رہے تھے اس طرح کچھ بات تھی جو اس نے یہ ہم سے لی گئے اس بنا پہ تو اس میں ابھی اس چو کے حوالی کر دیا اسی کیونکہ اس دنوں یہ حالی تھا تو میڈیکل جو ڈائریکٹر تھا اس نے اسی کو حوالی کر دیا تو ابھی ہم بہت اس سے پہلے بہت سٹرائک کر لیے ایم این اے کے پاس بھی گئے ہیں ایم پی اے کے پاس مشتہگنی کے پاس اور اس طرح میڈم ازمائے ایم این اے اس کے پاس بھی گئے لیٹر بھی بھی آ جائے تو اس کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آئے ہلت ڈی جی ڈائریکٹر جو ہے یہاں سے خالی کرائے ہیں ہم سے پہلے پہلے یہ ہمارا ہوسٹل تھا یہ ہمارا حق تھا ہمارا پیرمیڈکس اس میں رہ رہے تھے دوہزار چودہ پندرہ سے ہم سے یہ چین لیا گیا ہے ابھی ہمارا یہی مطالبہ ہے آج ہم کمپلیکس کے اندر نکلے ہیں آج ہم کمپلیکس کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کل ہم روٹ پہ بھی نکلیں گے اپنے ہوسٹل کے لیے اپنے حق کے لیے ہم روٹ پہ بھی نکلیں گے اگر ہمارا یہ مطالبہ منظور نہ ہوا تو ہم روٹ پہ بھی نکلیں گے آج ہمارا ہوسٹل میں تو ہم مطالبہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا ہوسٹل ہمیں دے ان کا ہوسٹل نہیں ہے ان کے لیے اگر ہسپٹل کے پاس جگہ نہ ہو ان کے لیے باہر ہوسٹل رکھ لے یہ ہمارا ہوسٹل ہے اور ہمیں چاہیے ہمارا ہوسٹل تھا انہوں نے ہم سے چین کی لیا ہے اور ہم جو ہے اب دائرے میں رہ کی یہ جو ہے نا کر رہے ہیں یہ احتجاج اگر انہوں نے یہ ہمارا مطالبہ انہوں نے نہیں لیا تو ہم اس سے کئی بھی حد تک جا سکتے ہیں پیرامیڈکس کے ساتھ ملسلک جو بھی انسٹیٹوٹز ہیں سب کے ساتھ ہوسٹلز ہیں لیکن انہوں نے ہمارا ہم سے چین لیا ہے یہ صرف واحد پی آئی ایم ٹی ہے پیرامیڈکس میں یہاں پر پیرامیڈکل انسٹیٹوٹ آف میڈیکل ٹکنولوجیز اپتاباد یہاں پر انہوں نے اچوز نے ہمارا ہوسٹل ہم سے قبضہ کر لیا ہے اور یہ ہمارا حق تھا ہمارا دو تین بیچ یہاں پر رہ چکا ہے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہم سے یہ چین لیا اور ہم یہ لے کے رہیں گے ہوسٹلے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے کیونکہ بہت سے غریب لڑکیں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے باہر باہر ہم تقریباً دس ہزار پر مند دیتے ہیں جو یہ ویسے ہم ایک ایر کا دس ہزار دے رہے تھے تو بہت غریب سے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو ہسٹل ہے وہ ہمیں نہیں مر رہا ہے ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہسٹل ہونے کے باوجود ہمیں نہیں مر رہا ہے آپ خود سوچیں کہ ہم پی ایم ٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں کیوں نہیں مر رہا ہے ہمارا آخر کرا ہمیں ملنا چاہیے جی ناظرین یہاں جو طلبہ اعتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں جو فیمل سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اعتجاج کر رہی ہیں ان سے بھی ہسٹل خالی کرا دیا گیا ہے تو اب وہ باہر دور دراز جا کے پرائیویٹ ہسٹل میں رہتی ہیں تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں جی ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور دوسری بات یہاں پہ ہم لوگوں کو ہسٹل ہمارا جو تھا یہ ایچ اوز وغیرہ نے لے لیا ایم بی بی ایس پی ڈی ایس میں جو ہیں اور یہ پیرامیڈکس کے سٹوڈنٹس جو ہیں گرلز انکلوڈنگ بوائیز این گرلز ہم لوگ سارے پرائیویٹ ہسٹل میں رہتے ہیں ترانسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ سیفٹی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ مسائل میں تو میری ایچوکیشن سے ہم ساری گلز کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ہمارا ہسٹل خالی کروا دیا جائے اس میں دو تھری فلورز ہیں جس میں سے ٹو جو ہیں تو ایچ اوز کے پاس ہیں لیکن تھرڈ فلور خالی ہے وہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لئے بہت ہوگا یہ ہمارا جو گورنمنٹ انسٹیٹوٹ ہے ہم لوگ انٹی ایس میرے ٹیس پاس کر کے آئے ہیں باقی اگر پشاور میں دیکھا جائے مردان میں دیکھا جائے جتنے بھی پیرامیڈکس کے انسٹیٹوٹ ہیں وہاں پہ ان کو ہسٹل کی فیسلٹی ملی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایچ اوز نہیں لیے ہیں حالانکہ ہماری پرنسپل نے ہمیں کہا ہے انہوں نے بھی اپنی بہت زیادہ کوشش کی ہے انہوں نے آگے فارورٹ کی ہے میسیجز لیٹرز بھیجے ہیں لیکن آگے سے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سیکیٹری نے دین کو بھی بتایا ہے جو پہر یہاں کے ایمی بی ایس کے دین ہیں ہمارے پورے ایوب کے انہوں نے اس پر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا حالانکہ وہ ہم سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں ہماری پرنسپل صاحب سے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن اب ہم آخر مجبور ہو گئے اور ہم لوگ سٹرائک میں نکل آئے ہیں آج تو ہم پیسفل سٹرائک کر رہے ہیں لیکن نیکس ٹائم ہم لوگ باہر روٹس میں نکلیں گے اور ہم پورے ایوب کو بین کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ سنے ہمیں ہمیں ہوسٹل نہ دیا گیا تو ہم اس کے بعد پر یہ جو ہمارا پیسفل پروٹس جا رہا ہے اس کے بعد یہ پھر آگے جو ہے دسٹرکشن کی طرف جائے گا ہمیں بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں ہمارا ہوسٹل ایچوز نے لیا ہوئے کائنڈلی ہمیں ہمارا ہوسٹل واپس کریے ناظرین جس طرح آپ نے یہاں سٹوڈنٹس کے زبانی بھی سنایا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے یہ ناانصافی کی ایک حد ہے کہ ان سے ہوسٹل خالی کرا کے ڈاکٹرز لوگوں کو دے دیا گیا ہے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ اکام جو ہیں میڈیکل ڈریکٹر اور یو میڈیکل کمپلیکس اور جو دین ہیں یہ اس حوالے سے فیل فور نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیا جائے